صرف یہی کیا کرتے گھر سے جانے لگتے تو بیوی دروازے تک چھوڑنے آتی آج تو یہ دور بھی ختم ہو گیا نا آج تو کہتی ہے جان چھوٹے یہ گھر ہوگا تو اس نے کہنا ہے کپڑے اس لیے گھر کے لاؤ کھانا دو چائے لے آؤ کسی کام پہ لگائے رکھے گا یہ جائے تو ہماری نین پوری ہو یہ جائے تو ہم ہی کو اپنے کام کاج کریں صرف یہ بھی کیا دروازے تک آتی اور آکے کہتی ایاکا وکسب الحرام فَإِنَّا نَصْبِرُ عَلَى الْجُوعِ وَالْضُرِّ وَلَا نَصْبِرُ عَلَى الْنَّارِ جانے والے حرام سے بچ جانا میں اور میرے بچے سبر تو کر سکتے ہیں لیکن جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے آج کوئی دروازے تک آتا ہو ایک لمبی لس لے کے کہ بس یہ سعودہ لیتے آنا مجھے نہیں پتا کہاں سے لانا ہے حرام کا ہے یا حلال کا مال آنا چاہیے گھر میں دعا دے کے رخصت کرتی اور وہ بھی دعا دے کے رخصت ہوتے آپ بھی ماشاءاللہ دعا تو دیتی ہوں گے بولے نہیں آپ سارے آپ لڑے ہوئے اپنے گھروں سے کیا دعا دے کے رخصت ہونا چاہیے سونی بھی ہے آپ سے کیوں جی لوگ جب کچھ سفر پہ جانے لگے تو دعا کیا دینی چاہیے آپ یاد کریں گے تو جا کے گھر سکھائیں گے نا کیا دعا دینی چاہیے استودعوک اللہ دینک و امانتک کسی کو یاد نہیں و خواتیم عملک زودک اللہ التقوى و غفر ذنبک و یسر لک الخیر حیث ما کنت اور جو جانے والا اسے کون سی دعا دینی چاہیے لوگ وہ تربیتی مجالے سوتی تو جو بزرگ حضرات ہوتے نا وہ ایک دن حضرت حافظ صاحب نے فرمایا کہ چلو آج اتہیات ایک دوسرے کو سناتے ہیں تو وہ پنجابی بولنے والے تھے وہ کہتے ہیں حافظ جی پردے پہنے تھے پہ رہے ہیں دے وہ اسی کد یہ تحیات پڑی ہی کوئی نہیں تو کمیں سنا مانے تو کبھی نہیں کسی نے دعا دی استودعوک اللہ الَّذِي لَا تُضِعَوَ دَائِو میں اللہ تعالیٰ کی امانت میں دے کے تمہیں جا رہا ہوں جو اللہ کی امانت میں چلا جائے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا